نمازکار دوستو آپ سبی کا موسٹ ویلکم ہماری یوٹیوب چینل سٹڈین موبائل پہ تو اس ویڈیو میں دوستو کلاس سمدید کچھ مہتوپن پرسنوں کے بارے ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے جو ہے ایک ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیا تھا جو کیویس کا تھا تو اس کے اندر ہم کلا کے جو ہے دس پرسنوں کے بارے میں سول کیا تھا جن کو ڈیٹیل سے ہم نے چرچہ کیا تھا دوستو کیویس کے ابھی جو فورم سٹارٹ ہیں اور اگامی جو ہے برتی ہو جو پرکشہ ہوئے گی اس کی تو اس کے ریگارڈنگ سلیویس کے ریگارڈنگ جو ہے یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں تو ویڈیو دو اسی پرکار ایک پہلا ویڈیو میں نے بنایا تھا تو اگر آپ لوگ کو نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل پر جا کے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریپسن میں لنک مل جائے گا وہاں سے جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا پرسند دیکھئے گا اس میں کس فوٹو میں کس فوٹو میں جو نیچے دکھا رکھے اس کی بات کر رہے ہیں کس فوٹو میں گھوڑے پرسوار مہلہوں کو پردرشت کیا گیا ہے جس کا سر سے کیا ہے یہ جو پینٹنگ آپ دیکھ رہے ہو اس کے اندر دیکھو یہ جو گھوڑے ہیں دیکھ رہے ہیں نا یہ گھوڑے ہیں اور اس کے پر یہ جو مہلہ ہے تو یہ دو خواب یہ محلہ ویسوس آپ کو دکھ رہی ہے نا محلہ ویسوس سے پیننے ہوئے محلائیں ہیں تو ان کو پردشت کیا گیا تو اس جو یہ پورا جو چتر ہے اس کا سرسک کیا ہے سرسک کیا ہے یہاں پر چار اپسن دیکھتے ہیں گوپیو سنگ کرشن ہیں چاند بی بی ہے چوگان پلیئر راگینی پٹھنسی کا ہے اور ریسی میں محلائیں ہیں تو اس کا جو سرسک ہے چوگان پلیئر یعنی چاند بی بی پولو کھیلتے ہیں جو آپ نے سنائی ہوگا یہ جو ہے اس کا سرسک ہے کس کا چاند بی بی پولو کھیلتے ہیں دیکھئے یہ جو چوگان پلیئر چاند بی بی پولو کھیلتے ہیں یہ جو دکھتے ہیں گول کنڈا سیلی ہے کس کا گول کنڈا سیلی کے اندر چتری توہی ہے چاند بی بی ہے اور پولو کھیل رہی ہے جو گیم ہوتا ہے بول ہوتی ہے وہ نیچے رکھی ہوتی ہے اور ڈنڈے سے اس کو مارتے ہیں گھوڑے پہ کھیلا جاتا ہے جو پولو کھیلتے ہیں اس کو تو یہ پولو گیم کھیل رہی ہے کون کھیل رہی ہے چاند بھی بھی پولو کھیل رہی ہے نا اس کو چگان پلئیر بھی کہتے ہیں اور یہ دوستو جو اس کا آپ ویٹلنگ کی مادیاں پوچھ لے کہ یہ کس مادیاں میں بنایا ہے تو یہ دیکھئے گا کاغج کے اوپر جل رنگ میں بنایا ہے اور یہ جو پینٹنگ ہے ورطمان میں کہاں سنگریت ہے ایسا اگر پوچھ لے تو راستے سنگریلے کہاں ہیں راستے سنگریلے نای دلی کے اندرے سنگریت ہے نیکسٹ پرشن دیکھے گا حاجی مدانی دوارہ کس کے ایک الگار کا نام ہے حاجی مدانی کے دوارہ چتریت دارہ سکوہ کی بارات کی سمادیم میں بنا ہے اب دیکھئے حاجی مدانی ہے انہوں نے ایک پینٹنگ بنائی تھی کون چی دارہ سکوہ کی بارات دارہ سکوہ کون تھے دوستو یہ سانچا کے بیٹے تھے تو ان کے بارات جا رہی ہے دارہ سکوہ کی بارات کس نے چیتریت کیا حاجی مدانی نے مدیم پوچھا ہے تو یہ بھی دوستو کس میں ہیں کاغذ پر بنایا گیا ہے اور جل رنگ سے بنایا گیا کس سے کاغذ پر جل رنگ سے بنایا گیا ہے تو یعنی پہلا جو اپسن ہے آپ کا بالکل رائٹ انسر ہو جائے گا کونسا اپسن نمبر ایک یہ جو کاغذ پر جل رنگ سے بنائے گیا اور دوستو یہ جو ہے نا مگل سیلی کا ہے کس کا ہے مگل سیلی کا ہے اور ورطمان میں اگر یہ پوچھ لے دارہ سکوہ کی بارات پینٹنگ کا ہے تو راشتے سنگرالے نئی دلی میں بھی یہ سنگریت ہے پرسن نمبر تین دیکھے گا جہانگیر میڈونا کا چیتر لیے ہوئے جہانگیر میڈونا کا دوستو جہانگیر جو ہے ہاتھ میں میڈونا کا چیتر لے رکھا ہے اس پرکار چیتریت کیا گیا ہے سنگرالے محسور سنگرالے دیکھئے رازتان سیلی مگل سیلی دکشن سیلی پاڑی سیلی ان سیلیوں کی جیادہ تر جو پینٹنگ ہیں وہ سبی کہاں رکھی گئی ہے راشتے سنگرالے نئی دلی میں رکھی گئی ہے جہانگیر میڈونا کا چیتر لیے ورطمان میں کہاں سنگریت ہے تو اس کا جو رائیٹ نصر وہ جائے گا آپ کا راشتے سنگرالے نئی دلی کے اندر جو ہے سنگریت ہیں اور یہ بھی کس مادے میں بنا ہے تو یہ بھی جل رنگ میں بنا ہے کاغذ کے اوپر بنائے گیا ہے اور جہانگیر میڈونا کا چیتر لیے کس کے دورہ بنائے گیا ہے دوستو تو ابول حسن کے دورہ بنائے گیا ہے دیکھئے گا کس کے دورہ بنائے گیا ہے ابول حسن ابول حسن کے دورہ بنائے گیا ہے راشتے سنگرالے نئی دلی میں یہ سنگریت ہے اور جہانگیر میڈونا کا کس کے دورہ بنائے گیا ہے عبدالحسن کے دورہ جہانگیر کے کال میں جلدہ رنگ سے کاغذ بے بنائے گئے اگلا پرسن دیکھے گا جگنات دورہ چتریت بابر نامہ کے اپاکھیان پر آدھاری تلگو جیتر کونسا ہے تو دیکھیں جگنات کے دورہ جو چتریت کی گئی ہے جس کے دورہ جگنات کے دورہ تو یہ کونسا ہے چیارو پرسن دیکھے گا راگ ملہار کبیر اور ریداس گورد نارکرسن بابر سوندی پار کرتے ہوئے تو اس کی سنکا تو رائٹن صرف ہو جائے گا بابر سوندی پار کرتے ہو کس کے دورہ بنائے گیا دوستو جگنات کے دورہ چتریت کیا گیا ہے اور یہ بھی کہاں ہے گوردوان میں راشتہ سنگرالے نئی دلی میں سنگریت ہے جلدرنگ سے کاغذ بے بنائے گیا ہے اور یہ کس کالیں بنائے گا دیکھیں گا اکبر کی کالیں بنائے جائے دیان رکھنا ہے بابر سوندی پار کرتے ہو کس کے کال کا ہے اکبر کالین چترے مانا جاتا ہے جگنات کی دورہ بنائے گیا بابر سوندی پار کرتے ہو چلے گا نیکس پسند دیکھ لیتے ہیں کبیر اور ریداس چترے میں دکھائی پڑتا ہے کبیر اور ریداس جو چتریت میں کیا دکھائی پڑتا ہے دوستو دیکھیں گا چار اپسن آپ کے سامنے واسٹوک گرامن پریس واسٹوک نگریہ پریس تیسرا جو اپسن ہے روڈی نگریہ پریس اور جو تھا ہے روڈی گرامن پریس اب دیکھیں گا گرامن اور نگریہ دو باتیں ہو رہی ہیں واسٹوک گرامن پریس کبیر اور ریداس اس میں دیکھیں دو سنت ہیں کبیر ہیں اور ادھر ریداس بیٹھے میں ہیں چٹائی بون رہے ہیں چرکھا چلا رہے ہیں اور ادھر ایک جھوپڑی ہے یعنی کہ گرامن پریس کی لکاریس میں کیا ہے گرامن پریس تو یہ واسٹوک گرامن پریس ہے واسط وی کے گرامن پریس کی اس میں بات ہوتی ہے تو جو پہلا اپس نے آپ کا بالکل ہے رائٹ ہو جائے گا اس میں ایک چیز اور دیکھئے گا یہ جو قبیر اور عداس چتر ہے اگر پوچھ رہے کس کی دورہ بنائے گیا ہے تو فقیر اللہ خان کی دورہ بنائے گیا کس کی دورہ فقیر اللہ خان کی دورہ بنائے گیا دوستو اور یہ سہنجا کے کالیں بنا تھا اور یہ بھی جلدرنگ سے کاغذ کے اوپرے بنائے گیا ہے اگر اللہ پرسند دیکھئے گا مگل کلا کا جنک کسی مانا جاتا ہے مگل کلا یعنی مگل جو کلا تھی اس کے جنک پوچھا ہے دوستو چار اپسن ہیں بابر ہمائیو اکبر اور جھانگیر آپ کو بابر نہیں کر رہے ہیں مگل کلا کا جنک پوچھے دوستو مگل ونس کا جنک پوچھے تو یہ ہو جائے گا بابر آپ کا نا اور مگل کلا کا جنک پوچھے تو کیا ہو جائے گا اکبر ہو جائے گا پندرہ سو چپن میں جو اکبر ہاتھ ہے اس سمیں جو ہے کیا ہے مگل کلا کا جو جنک مانا جاتا ہے اکبر کو مانا جاتا ہے اگلا پرسند دیکھئے گا کرشن سنگ گوپیاں کس کی دورا چترت کیا گیا ہے یعنی کرشن جو بکھان ہے ان کے ساتھ میں گوپیاں جو ہے کھیل دی ہے یہ چتر کس کے دورا چترت کیا گیا ہے چار اپسند دیکھئے گا کسالہ نینسوک منوہر اور مانکو تب دیکھئے کرشن سنگ جو ہے یہ گوپیاں یہ چتر جو ہے کس کے دورہ مانکو کے دورہ چتر کیا گیا کس کے دورہ مانکو کے دورہ چتر کیا کئی جگہ منکو بھی ملتا ہے دھیان رکھنا منکو اور مانکو ایک ہی ہے ٹائپنگ میں الگ الگ جگہیں لکھا گیا ہے اور یہ بھی جلرنگ سے جلرنگ سے کاغذ پر بنائے گئے ہیں اور کہاں سنگریت ہے راشتے سنگرالے نئی دلی میں سنگریت ہے دوستوں اور یہ کس سیلی کا ہے دوستوں بسولی سیلی کا ہے کس کا ہے بسولی سیلی کا ہے تو یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اگلا پرسند دیکھے گا اکبر کے سمیہ کا درباری چترکار ہیں اکبر کے سمیہ کا درباری چترکار کون ہیں دوستوں تو پہلا اپسن ہے منصور فقیرالہ خان مسکر اور بیہجاد اب دیکھیں اکبر کے سمیہ کا درباری چترکار پوچھا ہے تو پہلا دیکھیں استاد منصور کے بارے میں سنا ہوگا آپ کو جہانگریر کے کال کا چترکار ہے جو پکسی چترکار جس نے باج پکسی بنائی تھا دیکھئے فقیر اُلحا خان تو یہ دوستو ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا فقیر اُلحا خان کے بارے میں میں نے سہنجہ کے کالم بتایا تھا جس نے جو گرامین پریس کبیر اور اداس کا چتر بنائی تھا نا اس نے تو یہ سہنجہ کا کال کا ہو گیا اب بیحجاد دیکھئے گا یہ کیا ہے بابر کے کال کا ہیں سب سے پہلے بابر آتے ہیں تو بیحجاد ساتھ لے کہتے ہیں بیہزاد کو کیا کہتے ہیں پوروہ کا رافیل بھی کہتے ہیں آپ کو سنا ہوگا نا بابر کے کال میں صحیح مجفر اور بیہزاد دو اقلاقاروں کے بارے میں ہمیں جانکار ملتے ہیں نا بابر کے کال میں تو یہ ہو جائے گا اب بچہ مسکن مسکن جو ہے نا یہ اکبر کی کال کا ہے پکشی چترکار بھی تھا ٹھیک ہے تو تیسرا اپس نیاں بھی بلکل رائٹ ہو جائے گا پرسند نمبر نو دیکھئے گا چترکوٹ میں بھرت رام سے ملتے ہوئے کس نے چترکوٹ کے اندر بھرت ہے وہ رام سے ملاب کرتے ہوئے یہ کہ جو پینٹنگ ہے یہ کس نے چترکی ہے تو چار اپسن دیکھتی ہیں دانا مانکو گمان اور صاحب دن تو یہاں پر جو آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو گمان گمان کلاکار کی دورا یہ چترک کیا گیا کہ چترکوٹ میں جو بھرت ہے وہ رام سے ملتے ہوئے ہے نا یہ بھی کاغج پر جلدرنگ سے بنائے گئی ہیں اور یہ جیپور شیلی میں بنا ہوئے دوستو کس میں جیپور شیلی میں بنا ہوئے اور بھرت مان میں یہ بینٹنگ کہاں ہیں کہاں ہیں نئی دلی راشتے سنگرالے میں سنگریت ہے اگلا پرسند دیکھئے گا میوار شیلی میں صاحب دن دوارہ چترکوٹ مہروراگنی صاحب دن کے دوارہ جو چترک کیا گیا مہروراگنی کی شیلی کا ہے جس میں راجہ ورانو کو دکھایا گیا کس کو راجہ ورانو کو دکھایا گیا دوستو جو یہ کس پسو کی سواری کرتے ہوئے دکھایا گیا تو چار اپسن ہیں ہاتھی گوڑا گتھا اور اونٹ تو یہ جو چتر ہے اس میں میرو راگنی چتر دیکھو گئے تو اس میں کہا اونٹ کی اوپر جو راجہ ورانو کو سواری کرتے ہوئے دکھایا گیا میرو اور راگنی کو آنا تو یہ صاحب دن کے دورہ چترک کیا گیا ہے کس میں میوارے سیلی میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہ بھی دوستو کس سے بنائے جل رنگ سے بنائے گیا کاغذ پر اور ورطمان میں کام پر سنگریت ہے نئی دلی راستے سنگریت ہے تو یہ آپ کو دہان ملیں کونچے پسو پر دکھایا گیا ان کو اونٹ کے اوپر دکھایا گیا تو یہ دوستو اس کے ویڈیو کے جو دسکیوشن تھے ایسا کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوں گے ایک چیز اور بتاتا ہوں دوستو جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہوگا ایک جام میں آرکیٹیکچری جو ہے بہت سارے مہتو پون ہوتے ہیں مرتیاں ہیں کوئی واسطو کلائیں ہیں نا تو اسٹاگرام بھی ہمیں فلو کر سکتے ہوں تو یہ دیکھیں اسٹاگرام بھی اس پرکار کے آپ کو روز نئی پوسٹے دیکھنے کو ملتی ہے جیسے نٹراز پرتے میں ایک خاصیہ دیکھو راستے سنگریالے میں ہیں تنجاور تملیڑو سے پراپت ہوئی ہے کانسیہ سے بنی ہوئی ہے چول کالین ہے بہت سمار پسو کو پیروں تلے دبایا ہوا ہے یہ ساری جانکار ہے آپ کو ایک ساتھ مل گئی ہے نا پینٹنگ کے معدیم سے اگر آپ ایک چتر دیکھ کر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ یاد ہوتا ہے یہ دیکھیں انچائی اتنی ہیں سیڈیاں ہیں پانچ منجلے ہیں دلی مہرولی میں لال بلوہ پتر اور سفید سنگرمر سے بنی ہے اس کا ویاس یہ ہے اور اس کی ایک پوسٹ اور بھی ہے دو دو پوسٹ یہاں پہ اس کو ایسے سکرول کر کے دیکھو گے دوسری پوسٹ میں اور جانکاری ملے گی ال دو تیمی سے نے بنایا کس نے کتنی منہ منار بنائی کب کھنڈی تو بھی ہے نا تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی دیکھیں گول گمبج ہے بیجاپور کے یہاں پر دیکھیں کہ واستوکار یہ تھے اس کا نرمان تیسا لیں پورا ہوا گہرے بورے بسالٹ پتر سے بناوایا کناٹا کے بیجاپوروں اشتت ہیں اور یہ جو ہے سلطان محمد عدل ساہی کا مقبرہ ہے جسو گول گمبج ہے کہلاتا ہے تو اس پرکار کے اور نئی نئی پوسٹیں پڑھتے رہنے کے لیے میں اسٹاگرام پہ فولو کر سکتے ہیں اسٹاگرام پہ جا کے سرچ کرو گے study و سلیس ان موبائل یہ سرچ کرو گے تو ہمیں جب آپ دیکھو گے تو اسٹاگرام پہ یہ ہماری ڈی پی جو ہے اسٹاگرام کی یہ آئے گی وہاں پر سے آپ فولو کر کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو سیئر کرو دھنیواد پھر ملتے ہیں اگر نئے ویڈیو کے ساتھ